محمد نبینا بنور حدینا اسلام علیکم دوستو میں ہوں افران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل علی الیکٹریکل ٹیک دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سولین ایڈ وال کے بارے میں جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ہمارے پاس ٹائم یونی ڈی کا ایک سولین ایڈ وال پڑھا ہوا ہے اس کا موڈل نمبر یو این ففٹین ہے اور جو پائپ کا سائز ہے وہ آدین چک ہے سولین ہے وہ نمبر 2 اس کے بعد یہ دو سو بیس وولٹ پہ اپریٹ ہوتا ہے اس کا سپلائی جو اسکو بیس بولٹ دیں گے اب اس کے بعد یہ اسی ڈگری ٹیپریچر تک جو ہے وہ کام کرتا ہے انسکی فرقویںسی جو پچاس ساٹھ ہرڈز ہے تو دوستو چلی اس کو کھول دیں دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کو چک کریں اس کو کنیکشن وغیرہ بھی دیں گی اس کے سپلائی بغیرہ بھی اس کو دیں گے اس کے بعد دیکھیں گے دوستو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا چلیے دوستو دیکھتے ہیں دیکھیں دوستو یہ اس کا موڈل نمبر تریبا اکسٹر یوووو ففٹینہ اور اس کے والد جو ہیں وہ دوستو بیس سائکل یا فریکنسی سے پچاس سے سارٹھ ہرڈز ہوں اور جو آپریٹنگ اس کا پریس ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو سے لے کر ٹین کلوگرام پر سینٹی میٹر سکیر تک یہ برداشت کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پائپ سائز آپ کو میں نے بتایا آدین چی کا ہے اس کے یہ آدین چی کا اس کو پائپ لگے گا یہاں سے کھول لیکن ہیں یہ نہیں رہی دوستو اس طرح اس کو جو ہے آپ ایک طرف سے سپلائی دیں گے یہاں سے اس کو ایر کے لائن میں یا وارٹر پانی کے لائن بغیرم اس کو لگا جاتا ہے یہ اس کے لیے وہ کوئل ہے یہ کوئل اس کے اندر تو اصل میں یہ جب اس کو آپ سپلائی دیتے ہیں تو یہ اس کے اندر میگنٹ فیل بنتا ہے تو اس ٹائم یہ جو اس کو اپنی طرف میگنٹ کی ویسے یہ آپریٹ ہوتا ہے یہ اس کو اوپر کی طرف کھینج دیتا ہے جیسے یہ اوپر کی طرف کھینجتا ہے یہ اس کی جو لائن یہاں سے یہ ایر کو یا پانی کو جھوو کراس کرا دیتا ہے اس کا یہ کام میں کئی مگنٹ بناتا ہے کوئل ہے اس کا یہ کبھی خراب ہو تو آپ اس کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں اور اس ٹائم یہ آف ہے اس کو آن کرتا ہوں میں نے اس کو آن کر دی اب دیکھیں اس کو یہ اس ٹائم جو ہے جب یہ آن ہوتا ہے دیکھیں یہ آپ اپنی طرف اس کو کھینج رہے ہیں جو میرا ٹیسٹر ہے آپ اس کو اس طرح اندر اس طرح ڈالیں گے تو یہ آپ کو محسوس ہوگا گیا اپنی طرف اس کو کھینج رہا ہے فورس کر رہا ہے اپنی طرف اور تھوڑی سی آواز بھی آتی ہے اس کی وائیبریشن ٹائپ کی تو اگر یہ نہ ہو اس طرح اس کا مطلب ہے ہمارے کوئل خراب ہو جکا ہے یا جل چکا ہے تو دوستو آپ اس کو لگاتے ہیں میں اس کو ہن لائن میں لگاتا ہوں اس کے بعد اس کو ائر سپلائی دیں گے ائر یا وارٹر کا کنیکشن دے کے میں آپ کو اس کو آن کر کے جو ہے وہ بتاتا ہوں اس کو واپس لگا دیتے ہیں دوستو آپ اس طرف سے جو آپ اس کے اس کو آپ سپلائی دیں گے اور یہاں سے ہی جو ہے آپ کو نکال کے دے گا دیکھیں نشان چھوٹا سے لگا یہ اس طرف سے آپ اس کو دیں گے اس طرف نشان نہیں لگا لیکن اس طرف ایرو کا نشان آپ کو نظر آ رہا تو میں اس کو ایک نوزل لگا دیتا ہوں تو دوستو میں اس کو سپلائی دے دیں گے دوستو بیس وٹ اس کو دے دیں گے اب اس میں اس کو آن کرتا ہوں اور جو اس کو لائن میں میں نے ائر میں ائر کے کنیکشن بھی کر دی ہیں اب میں اس کو آن کرتا ہوں دیکھیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ تو دیجئے اللہ حافظ